ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کریں آپ کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کافی لوگ کامنٹ کر رہے ہیں تو مجھے کافی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ کافی لوگ ہمارے جو آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے جو ہمارے ہم اس کے اوپر جو ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور کافی محنت کرتا ہوں میں بھی تو آپ لوگ بھی محنت کرتے ہو آئی ہوپ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے ہر ویڈیو پر ٹوپک لاؤ اور میں اس چینل پر کبھی بھی ایک کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں سیدھی سی بات کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں جو ریل ایکسپریئنس ہے وہی چیز کو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بھلے وہ آپ کو کوئی کوئی ویڈیو میں آپ کو کچھ وارڈ سمجھ میں نہیں آئے گا کہیں آواز میں پرابلم ہیں بٹ آپ لوگ مجھے بہت کوپریٹ کیے اس کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن آج کا جو ٹوپک ہے بینہ ٹائم پاس کیے ایک بھائی صاحب لیاقت علی سر نے ایک کمنٹ کی کافی دو تین دن سے کمنٹ کر رہے ہیں بٹ آئیم ویری ہپی میں چاہتا ہوں لوگ پوچھے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کو بتانے کے لئے تو سب سے پہلے لیاقت علی جی لکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے ہی بھائی بھو رہے یہ پوسیبل ابھی جو رنگنگ ٹولز ہے اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنایا تھا رنگنگ ٹولز وغیرہ کے لئے کیا کیا ہے تو آپ جیسے ایک کمنٹ یوز کرتے ہیں ایک کمنٹ میں کیا ہے فور ایجامپل موبائل کرین ہے ٹاور کرین ہے فور کلپ بھی ہے کرولر کرین ہے اس کے بعد آل ٹرین کرین ہے تو اس طریقے سے سب سٹپ بہ سٹپ ایک کمنٹ ہے اور اس کے بعد جب مینوالی ایک کمنٹ میں ہم لوگ جب آتے ہیں تو مینوالی ایک کمنٹ میں جیسے ہم لوگ چین بلوک یوز کرتے ہیں کیملون یوز کرتے ہیں ہوک چوکی یوز کرتے ہیں لیور ہوسٹ یوز کرتے ہیں اور بھی بہت سارے ایکومنٹ ہیلیکٹیکل ایک چین بلوک آتا ہے ماشین ہاوی ہوسٹ آتا ہے تو اس طریقے سے کافی وینچ ماشین بھی آتا ہے تو کافی سارے ایکومنٹس ہیں تو آپ ایکچویل میں میں آپ کو جو بتا ہے وہی سب چیز ہے جیسے فور کلپ میں بھی ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں فور کلپ بہت سارے ٹیپ کے ہیں جسا آپ گلف میں دیکھتے ہیں ٹیلی اسکوپنگ بھی ایک فور کلپ ہوتا ہے ایک چھوٹا جیسا فور کلپ ہوتا ہے وہ پانچ ٹین دس ٹین کافی بہت ڈیفرنٹ ٹیپ کے کپاسٹی کے فور کلپ بھی آتے ہیں سیکنڈ جو ان کا ایک انصر تھا ٹیگ لین کا یہ ہے جتندر منڈل سر جی یہ پوچھ رہے ہیں سر ٹیگ لین ہولڈنگ کس کا کام کے شاید تھوڑا سا اس کا جو کوششنز ہے یہ برابر نہیں ہے بٹ ان کا جو بھی کوششن تھا میں سمجھ گیا کس لیے یوز ہوتا ہے ٹیگ لین ہولڈنگ کے لیے کس لیے دیکھیں ٹیگ لین جب بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ بہت اچھا چیز بھی ہے اور بہت ڈینجر چیز بھی ہے دو چیز ہے لیکن آپ کو ٹیگ لین یوز کرنا ہے یوز کرنا چاہیے لیکن جب آپ اچھے طریقے سے یوز کرو گے تو آپ کو ہنڈے پرسن آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اس کو اچھے طریقے سے کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے اچھا میں بتاتا ہوں ٹیگ لین یوز کرنے سے پہلے اس میں کوئی گاٹ نہیں ہونا چاہیے پہلی بات سیکنڈ جو چیز ہے آپ کو لوڈ کے پوزیشن میں باننا چاہیے کوئی اچھے جگہ پر تاکہ لوڈ کہیں سلیپ نہ ہو سلنگ سلیپ نہ ہو اور اس کے بعد جب ٹیگ لین جب ہم لوگ بانتے ہے تو اس کو کھیچنا نہیں چاہیے رسی کبھی بھی جو بھی ٹیگ لین ہم لوگ باندھ رہے جو رسیہ باندھ رہے ہم لوگ تو لوڈ کو کھیچنے کے لیے نہیں باندھ رہے لوڈ کو کنٹرول کے لیے باندھ رہے آئی مین کنٹرول کا مطلب یہ ہے جب آپ کے اوپر پوزیشن میں جب لوڈ آتا ہے تب وہ آپ اس کو جگہ پر الائیمنٹ کرنے کے لیے یا پروپر بیٹھانے کے لیے یا روٹیٹ پوزیشن کرنے کے لیے وہاں پر آپ کو یوز ہوتا ہے اس کے لیے کبھی بھی آپ روٹیٹ نہ کریں کیوں کیونکہ آپ کی کپسٹی کیا ہے فور اگزامپل ہمارا کپسٹی کپسٹی ایک پچاس کیجی ہے یا ستر کیجی بھی ہوگا سی کیجی بھی ہوگا لیکن جو آپ میٹریل اٹھا رہے ہیں اس کا تین ٹن پانچ ٹن دس ٹن پچیس ٹن بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ایک بار روٹیٹ کرنا چالو کریں تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کی آپ اس کو روٹ سکتے ہیں تو اس کے لیے کبھی بھی ٹیگ لینڈ باننے سے پہلے آپ ان سب چیزوں پہ دھیان دے اور جو جو ڈینجر چیز ہے کبھی بھی گاٹھنے ہونا چاہیے نہ کی اور دوسری بات جو ہم لوگ گلتی کرتے ہیں سگنل ٹاور کرے میں زیادہ دکھا گیا سار اوپر رہتا ہے سگنل دیتا ہے ٹیگ لینڈ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں تو اس میں کیا پیر میں گاٹھ لگ جاتا ہے اٹھ جاتا ہے تو اس طریقے سے ان سب چیزوں کو آوٹ کرے اور اچھا بہترین چیز یوز کرنے کا کوشش کرے اس کے بعد دوسرے بھائی نے کمنٹ کیا سر وہی لیاکہ سر نے ایک پھر سے کمنٹ کیا کی سر یور ویڈیو اوہ سیم یہ شاید میں نے پڑھ لیا اس کے بعد سر سیویل انجینئر اوکے سیویل انجینئر ڈائرک اپلائے کر سکتے ہیں اسیٹ اے گوڈ اوپشن فور اے میکنیکل انجینئر بیچلر تو چوز ریگر لیول ون دیٹ کریئر اور سیفٹی اور پائپنگ انجینئر اس بیسٹ ان کا نام ہے کرالائٹ ملیالی ٹھینکیو ملیالی جی ویری مچ اسیٹ گوڈ میکنیکل اگر جب آپ میکنیکل سے ہے کیوڈ میکنیکل ڈیپارٹمنٹ ہے رنگنگ کا کام جتنا ریگر کا کام یہاں سے میکنیکل ڈیپارٹمنٹ سے آتا ہے لیکن اگر آپ کا پڑھائی اچھا ہے جیسے ابھی ہم لوگ کتنے ریگر ہے دسوی پاس ہے یا دسوی فیل بھی ہے نووی پاس ہے نووی فیل بھی ہے تو اس طریقے سے ہے تو آپ ریگر کر سکتے ہیں بس آپ کو ایک ایک ایگزامپل ہے جب آپ کو انگلیس بھی آتی ہے کچھ تھوڑا بط لکھنے آتا ہے تو بھی آپ بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں بڈ ڈیپارٹمنٹ یہ الگ ہے یہ چینج ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے یہ آپ کی مرضی ہے سیکنڈ جو ہے رندیف سنگھ سوپر سر بہت ٹینکیو اور اس کے بعد رندی سیب بہت کچھ سکھنے کو مل رہا ہے آپ کی ویڈیو سے ٹینکیو رندیف سنگھ سر جی آپ مجھے ایڈ کریں گے موبائل نمبر سے دیکھئے سر موبائل نمبر سے ہی نہیں میں آپ کو ایک ویڈس اپ گروپ دے دیا ہوں جہاں پر آپ اپنی اپنا کوششنز آپ اپنا وہاں پر انلیمیٹڈ کوششنز اپنے دل کی پوری باتیں اور اپنے پوری جوب کی ایک راستہ بس میں ایک ایم بیسی والا نہیں ہو میں کوئی ایجنسی والا نہیں ہو بس میں آپ لوگوں کے جیسا ایک انسان ہو میں کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں جو آپ کا ایکسپریئنس ہے جو ہمارا ایکسپریئنس ہے وہی باتیں کرتا ہوں کوئی ڈیفرینٹ باتیں نہیں کرتا ہوں ڈیفرینٹ باتیں کرتا ہوں تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھ دینا کی بھائی آپ کمنٹ کچھ کتابی باتیں کر رہے ہیں میں ایک سٹینڈر لیول بات کرتا ہوں اپنا خود کا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں اس کے بعد رندیف سنگھ پھر سے بھیجے بہت بہت شکری آپ کا بہت اچھا آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہے تو اس کے بعد اور لیاقت علی جی بھی کا ایک کمنٹ مجھے یاد ہے لیکن آپ لوگوں کا کمنٹ میں کبھی نہیں بھولتا ہو ہر کمنٹ مجھے یاد ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ سر مجھے ایٹو زیٹ ایک ویڈیو اس طریقے سے بنائیے جو لیکن ہوتا کیا ہے جب بھی ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کافی لمبی ہو میں چاہتا ہوں کہ پانچ منٹ آٹھ منٹ سات منٹ میں جو چیز آپ کو میں بتا دوں تو وہ چیز آپ کو کام آئے کیونکہ کافی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ایک ایک ویڈیو دیکھنا ہے ایک ایک ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا ہے کہ ٹوپک پر کافی زیادہ ہو جاتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک لمبے ویڈیو کے اندر سب کچھ سارا کچھ میں بتا دو تو آئی ہوپ کہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو کے اندر سارا کچھ بتاؤ ریگر زیرو سے ہیرو تک جو ریگر میں کیا کیا کام کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے کیسے لیفٹنگ پلان بھرنا ہے سب کچھ سارا کچھ میں آپ کو میں بتا دوں گا اوکی رائٹ تو آئی ہوپ کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور آپ لوگوں کے کمنٹ کے جواب اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مل گیا تو شاید مجھے مجھے یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کا اور کمنٹ پڑھوں آپ لوگ کمنٹ بھی کرتے رہے ٹھیک ہے ٹینکیو